بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سب یہ ہمارے پاس question number 3 ہے اس میں کیا given ہے کہ each of the following is the matrix of a linear transformation یہ والی ہمیں linear transformation دی گئی ہے اور اس میں یہ جو n اور m ہیں یہاں پہ generally define کیے ہیں یہ والی value آگے وہ کہے گا کہ determine کرو mn کو یعنی کہ ہم نے اس matrix of transformation سے m اور n کی value لکھنی ہے ایک بات and express t in terms of coordinates اور پھر اس کو coordinates کی form میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے express بھی کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں students first part کے اندر ہمیں transformation جو دی گئی ہے t that is 6, 1, 1 minus 1, 2 اور 3 ہے اچھا اب اس میں m کس کے equal ہوگا m جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں number of columns 1 اور 2 جتنے columns ہیں وہ m کی value ہوگی اور n جو ہے وہ ہوگا number of rows 1, 2, 3 تو اس میں number of rows 3 ہیں تو اس طرح students ہمارے پاس یہ جو transformation بن گئی ہے وہ اب transformation کس کے equal ہے t جو ہے that is r, 2, 2, r, 3 یہ ہے اس کا مطلب اب ہم نے کیا کرنا ہے t کو in terms of coordinates جو ہے وہ express کرنا ہے تو coordinate کے اندر express کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ جو x square ہے اس کا ایک element consider کریں گے یعنی کہ ہم let کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس x جو ہے that is x1, x2 belongs to r2 یہ کس کو بلانگ کرتا ہے r2 کو جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے اچھا اب یہاں پہ پھر ہم کیا لکھیں گے tx is equal to ax tx کس کے equal ہے ax کے اور یہاں پہ x کی value لکھیں تو وہ x1, x2 ہے column میں اور ادھر a جو ہے a matrix ہم لکھیں گے تو یہ basically جو ہے وہ ہمیں اس کو آپ جو ہے وہ a سے represent کر لیں matrix of transformation کو تو یہ کیا جو ہے وہ ہمارے پاس بنے گا a جو ہے that is equal to a is six one one minus one two اور three ہے ساتھ ہے x اس کو لکھیں گے x1, x2 پھر ہم کیا کریں گے students اس کو جو ہے وہ solve کر لیں گے اس کو solve کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ دیکھیں یہ row ہے یہ column ہے multiply ہو کے کیا answer آئے گا six x1 minus x2 پھر یہ multiply ہوگا تو x1 plus 2 x2 پھر multiply ہوگا تو یہ x1 plus 3 x2 یہ آجے گا اور ادھر ہمارے پاس یہ t x1 x2 ہے اس کو اگر ہم جو ہے وہ coordinate کی form میں لکھیں تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں آپ یہ لکھا جا سکتا ہے کہ t x1 x2 is equal to یہ جو t x1 x2 ہے یا اس کو میں یہاں پہ لکھوں تو t x1 x2 کس کے equal آیا t x1 x2 that is equal to سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ لکھیں گے 6 x1 minus x2 6 x1 minus x2 پھر آئے گا x1 plus 2 x2 پھر آئے گا x1 plus 3 x2 تو یہ required transformation ہے coordinates کی جو ہے وہ form میں اور یہی ہمیں جو ہے وہ کیا کرنی تھی find کرنی تھی یہ ہمارا پہلا question تھا جس میں ہم نے کیا کیا n اور m کی value بھی find کی اور اس کے بعد اس transformation کو in terms of coordinates بھی لکھا اب students ہم جو ہے وہ second part کو discuss کرتے ہیں اور second part یہ ہمارے پاس given ہے اور اس میں سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ اس second part کے اندر n اور m کی values ہم نے جو ہے وہ بتانی ہیں اس میں یہ دیکھیں rows کتنی ہیں 3 ہیں اور columns کتنے ہیں وہ بھی 3 ہیں تو columns جو ہیں وہ basically n ہوتے ہیں n جو ہے وہ کس کے ایک لائے گا 3 کے اور rows جو ہیں وہ کیا ہوں گی m ہوں گی اور وہ بھی 3 ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو transformation بنے گی وہ r cube to r cube ہی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم let کر لیں گے کہ let x is equal to x1 x2 x3 belongs to r cube یہ کس کو بلانگ کرتا ہے x جو ہے وہ r cube کو بلانگ کرتا ہے ہم نے basically کیا کرنا ہے equations لکھیں گے کہ tx is equal to ax یہ basically ہمیں کیا given ہے یہ a جو ہے وہ given ہے اب اس کے اندر ہم values کو جو ہے وہ replace کریں گے یہ tx1 x2 x3 یہ دیکھا a ہے ہمارے پاس 1 1 2 2 5 6 minus 2 3 اور یہ ہمارے پاس ہے minus 1 ٹھیک ہے 7x1 x2 x3 آجے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے students یہ tx1 x2 x3 جو ہے is equal to اب آپ اسے multiply کر کے جو ہے وہ کیا کروگے اسے جو ہے وہ لکھوگے تو یہ آجے گا x1 plus x2 plus 2x3 یہ دوسری جو رو ہے یہ جب اس column سے جو ہے وہ multiply ہوگی تو یہ آئے گی 2x1 plus 5x2 plus 6x3 پھر یہ جو تھرڈ رو ہے یہ multiply ہوگی تو یہ کیا آئے گی minus 2x1 3x2 minus x3 یہ ہمارے پاس آگیا تو اس کو آپ لکھو تو x1 x2 x3 جو ہے this may be written as x1 plus x2 plus 2x3 comma 2x1 plus 5x2 plus 6x3 comma اور یہ آجے گا minus 2x1 plus 3x2 minus x3 تو یہ ہمارے پاس coordinate کی فارم میں جو ہے وہ کیا ہے linear transformation ہے اور یہی ہمیں جو ہے وہ find کرنا تھا یہ تھا student سے ہمارا جو ہے وہ second part students یہ ہمارے پاس third part ہے third part میں کیا ہے کہ ہمیں یہ matrix given ہے matrix A اچھا اس میں دیکھیں جو rose ہیں وہ threes ہیں تو یہ M آجے گا اور columns کیا ہیں 1 2 3 4 5 اس کا مطلب اس third part کے لیے ہمارے پاس N جو ہے وہ 5 ہے اور M جو ہے وہ that is equal to 3 تو پھر linear transformation پھر اس کی کیا بنی اس کی transformation یہ بن گئی کہ TR5 2 R 3 اب اور اس کا function کیا بنتا ہے TX is equal to AX TX is equal to AX اچھا اب A جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 3 1 0 2 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 یہ کیا آجے گا X1 X2 X3 آجے گا یہ ہمارے پاس بن گیا TX اب ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں یہ TX X basically جو ہے وہ ہے X1 X2 X3 is equal to اس کو ہم جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو multiply کریں گے اور یہ سوری گلت میں نے لکھا X جو ہے X is equal to X1 X2 X3 X4 X5 جو کس کو بلان کرتا ہے R5 کو بلان کرتا ہے یہ ہم نے element لیا ہے input سے element لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس X4 اور X5 یہ آجے گا اور یہاں سے یہ matrix ہمارے پاس multiply ہوگی اس کو multiply کر کے لکھیں تو یہ لکھا جائے گا 3X1 X2 plus X3 plus X4 plus X5 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ students matrix آگئی اس کو coordinate کی form میں لکھیں تو لکھا جائے گا لکھیں اور یہی اور یہی student ہمیں کیا فائنڈ کرنا تھا تو اس questions میں basically ہم نے کیا کیا matrix سے دیکھ ان کے جو اوپر M اور N کی values ہیں وہ لکھیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو express کیا T کو coordinates کی فارم میں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا question number 3 اس کے بعد ہم discuss فس کریں گے question number 4 کو next video میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ